السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی بات سمجھ آئے آپ نے کیا کہنا ہے ایسے نہیں ذرا محبت سے کہیے سارے بولیں گے کیا کہنا ہے چلے میں آغاز کرتا ہوں ایک اشعار سے دیکھوں گا آپ کا ذوق کیسا ہے سنیئے ذرا بڑی محبت کے ساتھ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے براقل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے براقل سے گزر جاتی ہے شمائی عشد کا دیکھوں جو آیا ہوں میں جو حرمین شریفین سے گھومایا ہوں وہ جو حرمین شریفین سے گھومایا ہوں وہ جو بوسا تھا فقط وہ سائے پتھر تو نہ تھا میں جو حرمین شریفین سے گھومایا ہوں میں تو سرکار کے ہوتھوں کو بھی چومایا ہوں آپ کی توجہ میری طرف رہے توجہ میری طرف تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی چم منوالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی چم منوالا ہے حجرِ سود نے موڑ کی جواب دیتا میری شان بھی سب کو آلائے میرا رنگ بھی سب کو کالائے میں نو ساری دنیا تاں چم دی کیونکہ میں نو چل گیا کملی وعدائے میں نو ساری دنیا تاں چم دی کیونکہ میں نو چل گیا کملی وعدائے اور میرے پیچھے والے بھائیوں کی پھر بھی کچھ توجہ ہے میرے سامنے میرے جو بھائی بیٹھے نا طالبین آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے سنیے زمزم دا پانی اے زمزم دا پانی اے زمزم دا پانی اے اکا اتو بار دیوان جندیوں میں بھی تے جانی اے اکا اتو بار دیوان جندیوں میں بھی تے جانی اے اور لگے گا ہون پتا توڑی توجہ کن نہیں ہے میرے آکھ آکھ تو نہیں وقت کر دے آکھ آکھ تو نہیں وقت کر دے آکھ آکھ تو نہیں وقت کر دے او چنگیاں نسلا بنے نئی صحابات شک کر دے او چنگیاں نسلا بنے نئی صحابات شک کر دے آکھ آکھ تو نہیں وقت کر دے آکھ آکھ تو نہیں وقت کر دے او چنگیاں ماما ونے نئی صحابات شک کر دے ہچنگیاں ماما ونے نئی صحابات شک کر دے جدا جگ پر وانا اے او بابا اے زہرادا حسنل دانانا اے بابا اے زہرادا حسنل دانانا اے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد دو دفعہ کہنا ہے زندہ آباد زندہ آباد کتنی دفعہ کہنا ہے؟ کیمرے والے بھائی کیمرہ اس طرف کریں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت ایسے نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں تاجدار ختم نبوت اور محبت سے ذرا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھیں امید ہے انشاءاللہ چلیں گے اب میں ایک کلام شروع کرتا ہوں اس کے بعد یہ میرے حفاظ بھائی بیٹھیں ان کی نظر ایک کلام کروں گا اس کے بعد میرے آپ سے اجازت لینی ہے یہ کلام آج کل میں بہت پروگراموں میں پڑھ رہا ہوں اس کلام کا ایک مصرہ آتا ہے مصطفی 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 آگئے تین دفعہ کہنا ہے مصطفی 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 آگئے چوتھی دفعہ آپ نے کہنا ہے آگئے ذرا کہیے مصطفی آگئے بڑا خوبصورت کلام ہے سنیے ذرا بن کے تاریکیوں میں زیاں آگئے بن کے تاریکیوں میں زیاں آگئے بن کے تاریکیوں میں زیاں آگئے مصطفیٰ 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 آگئے پیچھے والوں کی آواز کم ہے آپ بھی سارے بولیں گے مصطفیٰ مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ مصطفیٰ آگئے اور گود میں لے گود میں لے کود میں لے کے ان کو کہے سادیا کود میں لے کے ان کو کہے سادیا کیا دیکھئے حسن کی انتہا آگئے دیکھئے حسن کی انتہا آگئے مصطفیٰ مصطفیٰ آگئے پہلے عدی یان سارے ختم ہو گئے پہلے عدی یان سارے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آگئے ہاں کیونکہ اب خاتم الانبیاء آگئے مصطفیٰ 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 اور کاری صاحب ختم نبوفت پہ بات کروں گا بڑی پیاری بات ہے جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ اٹھا کے میری بات پہ کہے گا بے شک بڑی پیاری بات کروں گا سنیے اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ایسے تو نہیں آرہا میں نے تو اپنے ایمان کی بات کی ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے بے شک اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب جس کا یہ ایمان ہے نا جس نے بے شک بولے وہ میرے ساتھ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے گا اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں بن کے حشر تک وہ پیشوا آگئے مصطفی مصطفی ہاں مصطفی 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 آگئے اب آخر میں ایک کلام میں نے پڑھنا ہے یہ حفظ والے بچے کر سب ان بچوں نے حفظ کیا یہ میرے بھائی کھڑے ہو جائیں میں نے آپ کو ایک تحفہ دینا ہے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں ذرا اپنا چیرہ ان کی طرف کر لیں آپ نے جتنے میرے بھائی بیٹھے نہ آپ سب نے ان بچوں کو مبارک بات بھی دینی ہے اور میں آپ ان بچوں کو آج ایک حدیہ تحفہ دے رہا ہوں اور میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں کچھ نہیں نہ دے سکتے تو صرف ان کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ نے میرے ساتھ ایک جملہ کہنا ہے تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور ہمارے کاری صاحب کاری حق نواز رحمی صاحب جنہوں نے اتنی محنت کی اور ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ماشاءاللہ ان کی محنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات اعز کروں گا سنیے ذرا سر پر پگڑی مو پر داری ایسے تو نہیں کہیے سبحان اللہ سر پر پگڑی مو پر داری دھل میں تیرے قرآن ہے مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے مدرسے میں پڑھنے والے بولیں ذرا مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے مدرسے میں پڑھنے والے آپ سب کی آواز آنی چاہئے سر پر پگڑی مو پر داری دھل میں تیرے قرآن ہے مدرسے میں پڑھنے والے تو رب سارے بولیں گے مدرسے میں پڑھنے والے جن کو یہ مہمان نظر آرہے ہیں جو گھر سے چلتے ہیں اللہ کا قرآن سیکھنے لکھے لئے تو اللہ کے نورانی فرشتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے ان کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں تو آپ میرے ساتھ مل کے کہیے نا مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے تو رب کا مہمان ہے تو رب کا ہاں مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے اور گناہ ماں بیٹھیں ان کی موجودگی میں ایک بات کروں گا مدرسے کی چٹائی لیلی ماں کی گود کو چھوڑ دیا مدرسے کی چٹائی لیلی ماں کی گود کو چھوڑ دیا بچپن سے ہی تو نے اپنے رب سے ناتا جھوڑ لیا رب سے ناتا جھوڑ لیا دین نبی کے اے رکھوالو دین نبی کے اے رکھوالو ہم کو تم پر مان ہے مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے تم ہی ولی تم عالم مفتی تم قاری قرآن ہو تم ہی ولی تم عالم مفتی تم ہی قاری قرآن ہو مدارس سے تو یہی کچھ ملتا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہاں یہی بات کر رہا ہوں تم ہی ولی تم عالم مفتی تم کاری قرآن ہو تم نبیوں کے وارث تم ہی دین نبی کی شان ہو دین نبی کی شان ہو دنیا کے شاہوں سے بڑھ کر دنیا کے شاہوں سے بڑھ کر اونچی تیری شان ہے مدرسے میں پڑھنے والے یا رواز تو دونہ آپ ان بچوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لئے ان بچوں کے لئے یہ تو کہہ دیں مدرسے میں پڑھنے والے تو رب کا مہمان ہے تو رب کا مہمان ہے زندگی باقی ملاقات باقی اللہ پاک میرا میری صحادی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت